دوستو نمشکار ستہی چولائی دوہجار چوبیس کا دن آپ کے لئے منگل میں ہو ایسی میری کامنا ہے ستہی چولائی دوہجار چوبیس کو سوم مہرد کب کب ہے نکرش کال کب کب ہے راہو کال کس جسا میں ہے اور اس کا کیا نیوارن ہے یہ ساری باتیں اس ویڈیو کے مادہم سے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ویڈیو میں شروع سے آخری تک بنے رہی ہے ہو سکتا ہے یہ ویڈیو ستہی چولائی دوہجار چوبیس کا دن آپ کے لئے منگل میں بنا دے دوستو ستہی چولائی دوہجار چوبیس کے دن سنیوار کا دن ہے سنیوار کے چوبیس گھنٹے کے سمیے کا بیورن اور بیترن اس آگے میں چارٹ میں دینے جا رہا ہوں اس چارٹ کو یا تو ڈاؤنلوڈ کر لیں یا تو نوٹ کر لیں اور ستہی چولائی دوہجار چوبیس کے دن کے سارے نئے کار یعنی صبح کار اسی چارٹ کے مادیم سے کریں اور اپنے دن کو سفل بناویں اور اپنے کارے کو بھی سفل بناویں دوستو میرا چارنے کال کو پانچ بھاگوں میں پاتا ہوا ہے مہند کال، امرت کال، بکر کال، سون نکال اور رہو کال سب سے اچھا کال ہوتا ہے مہند کال لیکن آج کے دن مہند کال کے حصے میں کوئی سمیں نہیں ہے امرت کال نو بج کے بارہ منٹ صبحرے سے شروع ہو کے دو پہر بارہ بج کے چوبیس منٹ تک پھر تین بج کے چھتیس منٹ سام سے شروع ہو کے پانچ بج کے بارہ منٹ سام تک پھر آٹھ بج کے چوبیس منٹ رات سے شروع ہو کے دس بج کے اٹھالیس منٹ رات تک پھر رات بارہ بجے کے بعد میں دو بجے سے شروع ہو کے تین بج کے چھتیس منٹ تک پھر صبحرے چار بج کے چوبیس منٹ سے شروع ہو کے صبحرے چھے بجے تک دوستو امرت کال، مہند کال کے بعد میں سب سے اچھا کال ہے امرت کال میں بھی سب سے اچھا سمائی یو اور پروڑ کا ہوتا ہے ویسے امرت کال میں سارا سمیہ ہی اچھا ہے لیکن بہت اچھا ریجلٹ اور سارا کارے کو شیگر سمعبت کرنے کے لیے یو اور پروڑ کے سمیہ کو چنیں بکر کال کہا یہ جاتا کہ بکر کال میں کام شروع کر کے کام سمعبت ہو جاتا ہے لیکن بہت ہی کٹنائی ہو اور اڑچنوں کے بعد میں ہے تو کوسس کریں کہ بکر کال میں بھی کام شروع نہ کرنا پڑے تو بہتر ہے اگر کوئی نیا کار کرنا بھی پڑتا ہے تو یو اور پروڑ کے سمیہ کو چنیں دوستوں بکر کال 7 Silver 36 منٹ سے شروع ہو کے سبحرہ 7월 36 منٹ سے شروع ہو کے 8بح 24 منٹ تک ہے پھر 1بح 12 منٹ 2بحر سے شروع ہو کے 2بج2 پہر تک ہے پھر 6بح 30 سے 8بح 24 منٹ رات تک ہے پھر 10بح 48 منٹ رات سے شروع ہو کے 12بح 24 منٹ تک ہے بکر کال کا مطلب نام سے ہی بکر کال اس کا مطلب آپ کو یہ دھیان میں رکھنا ہوگا کہ اگر بکر کال میں کوئی کام آپ شروع کرتے ہیں تو دھیر ساری ارچنے آئیں گی دھیر ساری مسکلے آئیں گی آپ کو پیشنس رکھنا پڑے گا دھیرے رکھنا پڑے گا کار انتطا پون ہو جاتا ہے لیکن بہت زیادہ بادہوں کے بعد میں بہت زیادہ دکتوں کے بعد میں بہت زیادہ پرشانیوں کے بعد میں اگر کسی وجہ سے کرنا بھی پڑتا ہے تو یوہ اور پروڈ کے ساملک کو چھنیں وہ ہو سکتا ہے کچھ دیکھتے ہیں تھوڑی کم ہو جائیں سو نکال اور رہو کال نکرشٹ کال ہے اس میں کوئی کار نہیں کرنا ہے اس میں کیا گیا کار اسفل ہوتا ہے تو دوستو سو نکال سبیرے چھے بجے سے شروع ہو کے سات بچ کے چھتیس منٹ سبیرے تک ہے پھر آٹ بچ کے چوبیس منٹ سبیرے سے شروع ہو کے نو بچ کے بارے منٹ تک ہے پھر بارے بچ کے چوبیس منٹ دو پہر سے شروع ہو کے ایک بچ کے بارے منٹ تک ہے پھر دو بجے سے شروع ہو کے تین بچ کے چھتیس منٹ تک ہے سام کو اور پھر پانچ بچ کے بارے منٹ سام سے شروع ہو کے چھے بجے سام تک ہے پھر بارے بچ کے چوبیس منٹ رات بارے بجے کے بعد میں شروع ہو کے دو بجے سبیرے تک ہے پھر تین بچ کے چھتیس منٹ سے شروع ہو کے سبیرے چھے بجے تک دوستو تین بچ کے چھتیس منٹ سے شروع ہو کے یہ پانچ بچ کے بارہ منٹ تک ہے دوستو یہ رہا شونی کال کا بیورن رہو کال صبح رہے نو بجے سے شروع ہو کے ساڑھے تس بجے صبح رہے تک ہے رہو کال اگر امرت کال میں بھی پڑتا ہے بکر کال میں بھی پڑتا ہے یا مہت کال میں بھی پڑتا ہے تو اس کال میں اس سمیں کوئی کاری نہیں شروع کرنا ہے اگر اس سے پہلے ہم نے کوئی کار شروع کر دیا تو کوئی دیکھت نہیں ہے دوستو یہ رہا سمیں کا بیترن اور بیورن اور اس چارٹ کے حساب سے سارے نیکار اور سارے سبکار آج کے دن کے کریں آگے میں بتانا جا رہا ہوں کہ اس چارٹ کا اپیوک آپ کیسے کیسے کروگے گریپرویس کا سمیں نردھاریت کرنے کے لیے مونڈن کا مہورت نردھاریت کرنے کے لیے کوئی آپ نے نئی کتھا نیا ہون یا نئی پوجہ رکھی ہے تو اس کا مہورت نردھاریت کرنے کے لیے یا شروع کرنے کے لیے مہورت مطلب شروع کرنے کے لیے نامکرن کا مہورت نردھاریت کرنے کے لیے اگر کوئی گھڑی خریدنے جا رہے ہیں تو گھر سے نکلنے کا سمیں دیکھنے کے لیے لڑکی دیکھنے جا رہے ہیں تو گھر سے نکلنے کا سمیں دیکھنا ہے کسی لڑکے کو دیکھنے جا رہے ہیں تو گھر سے نکلنے کا سمیں یاترہ پہ جا رہا ہے تو گھر سے نکلنے کا سمیں نئی جمین یا نیا کسی سے ملنے جانا ہے تو گھر سے نکلنے کا سمیں اسکول میں ایڈمیشن دلانا ہے تو گھر سے نکلنے کا سمیں یاترہ پہ جانا ہے تو گھر سے نکلنے کا سمیں آپ نے کوئی نیا برت رکھا ہے آج کے دن تو اس کے پوجا کا سمیں آپ نے برت کو کھولنا ہے تو اس کا سمیں نردھاریت کرنے کے لیے تو اس طریقے سے دوستو آپ اس چارٹ کا اپیوگ اپنے ریسارچ اٹھ اپنے اپنے ریسارچ اٹھ ڈیپلیمنٹ آپ نے آرنڈی کے بیسیس پہ بھی اپیوگ میں لا کے دیکھ سکتے ہیں پات کرتے ہیں دشا سول کی ربیوار کا دن ہے اوตرپور کی دشا میں دشا سول ہے گھر سے ارد دشا سول کی دال کھانے کے بعد یا ادرک کھانے کے بعد میں نکلیں لیکن دن ہوتا ہے چوبیس گھنٹے کا سובی رہی 6 بجے سے لے کے اگلے دن سوبیرے آج بجے تک اس چوبیس گھنٹے میں اگر آپ جا کے واپس آجاتے ہیں تو دشا سول کا کوئی دوست نہیں ہے لیکن اگر کسی وجہ سے رکنا پڑتا ہے تو پیچھے دیئے گئے چارڈ کا اپیوک کریں اور گھر سے یاد رکھیا عورت کی دال کھانے کے بعد نکلیں تو دیسہ سول کا دوست سماپت ہو جاتا ہے اور آپ کی یادرہ سفل ہو جاتی ہے اور دن منگل میں ہو جاتا ہے دوستو یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت دھنیباد اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کریں دوستو کو شیئر کریں اگر چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اگر سبسکرائب کیا ہوا ہے تو بیل آئیکن کو آن کر دیں تاکہ اگلا ویڈیو ڈالوں تو آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے اور آپ ویڈیو دیکھیں کچھ فیادہ اٹھا سکے اور اپنے دن کو سفل بنا سکے اپنے دن کو منگل بے بنا سکے ایک بار پھر آپ کا بہت بہت دانیباد